بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہوتنڈ چیلی یوٹیوب چینل امیدہ صاحب خیالیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین جی تو ویورز آج ہمارے کچن میں مینگو آئسکرم کیک بننے جا رہا ہے جس کی میں تیاری شروع کر چکی ہوں یہ سب سے پہلے جی میں نے ٹرے دیکھیں یہ اس کو گریز کر لیا ہے گریز کر کے جی سب سے پہلے سو جی میں نے سائٹ پر کر دیا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہے ایک کپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی میتا لیا ہے میں نے چار عدد انڈے ہیں یہ جی یلو فوڈ کلر میں نے لیا ہے سوری ریڈ فوڈ کلر میں نے لیا ہے سپنج تھوڑا سا کلر فل بنانے کے لیے یہ ایک دفعہ سب چیزیں دوبارہ سے دیکھیں ایک باول ہے اس کے اندر ہم نے جی انڈوں کو سب سے پہلے بیٹھ کر لینا ہے اب اس باول کے اندر جی میں انڈے ڈالوں گی انڈے کی سفیدیاں ڈالوں گی اور زردیاں الگ نکال لوں گی پہلے ہم نے انڈے کی سفیدیاں کو بیٹھ کر لینا ہے تاکہ وہ بہت اچھا سا بیٹھ ہوں اور یہ زردیاں ہو رہی ہیں الگ الگ روم ٹمپریچر کے آپ نے انڈے لینے ہیں بہت زیادہ تھنڈے نہ ہوں میں نے یہ بنانے سے پہلے پانچ منٹ پہلے انڈے نکال کے باہر رکھ لیے اس طرح سے زردی اگر چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو نکال سکتے ہیں ہاتھ آپ کے اچھے سے ساف ہونے چاہیے اور یہ جی فورٹھ ایکی زردی بھی میں نے بلکل الگ کر لی ہے اب جی میں نے انڈوں کی سفیدی کا سفیدیاں کو بیٹھ کرنا شروع کر دیا ہے تھوڑا سا جب جھاگ بن جائے تو آپ نے ساتھی چینی بھی شامل کر دینی ہے اور اس کو مزید بیٹھ کرنا ہے بہت اچھا سا آپ نے ان کو بیٹھ کرنا ہے کہ یہ اچھا سا پھول جائیں بہت فلفی سی ہو جائیں زردی ڈالن کے ساتھ کٹھا کرنے سے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور اس طرح بہت زلدی سے یہ کام ہو جاتا ہے اس لیے میں ان کو الگ الگ بیٹھ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی اتنی بیٹھو کہ آپ برطن کو الٹا بھی کریں تو آپ کی سفیدیاں نہ گریں اب جی اس کے اندر میں نے یہ زردیاں بھی شامل کر دی ہیں زردیاں شامل کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو بیٹھ کرنا ہے اچھا سا میں نے باول کو کر لیا ہے صاف یہ دیکھیں جی دوبارہ ہو رہی ہیں یہ بیٹھ زیادہ دیر بیٹھ نہیں کرنا آپ نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بس بیٹر کو چلائیں گے یہ دیکھیں جی میں نے کر دیا ہے اس کو بیٹھ اب آپ نے میدہ اور بیکنگ پارڈر کو الگ سے چھان لینا ہے پہلے یہ دیکھیں میں نے ان کو چھان کے الگ سے نکال لیا ہے اسی میں اب میں کلر بھی شامل کر دوں گی تاکہ اس میں بھی اگر کوئی دانے دار ساجو دانا ہو وہ بالکل اندر نہ جائے وہ الگ سے رہ جائے اس طرح سے جی صحیح اس کو کر لیں جی ہو گیا ہے سب مکس اب ان کو کرتا ہے سائیڈ پہ اب ہم نے اس کو جو انڈے کی سفیدیاں چینی اور زردی بیٹھ کی ہیں اس کے اندر اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے سے پہلے ایک بار پھر اب بیٹھ چلائیں ایک سے دو منٹ اس کو مزید بیٹھ کریں چیلنے جی بیٹھ ہو گئی ہیں اب ہم نے یہ جو میدہ بیکنگ پاورڈر اور ریڈ فوڈ کرر مکس کر کے رکھا ہے اس کے اندر شامل کریں گے آئس کریم جس میں میں وہ ہی استعمال کریں جو کچھ دن پہلے میری ریسپی اپلوڈ ہوئی ہے وہ آئس کریم میں نے تھوڑی سی سیف کر لی تھی وہ ہی آئس کریم میں آپ نے اس آئس کریم کیک میں استعمال کروں یہ آدھا پہلے میں نے ڈالا ہے اس کو اچھا تھا مکس کریں گے ہم اس طرح سے آپ نے ہاتھ چلانا ہے پھر آپ نے یہ دیکھیں کہ خوبصورت ریڈ کلر نکل رہا ہے اس لیے میں نے اس میں کلر شامل کیا کیونکہ منگو آئس کریم یلو کلر میں ہے تو جب ہم یہ کٹ کریں تو ریڈ اور یلو کا بہت خوبصورت کلر کمبینیشن نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ باقی کا بھی میندہ میں نے اس میں فال کر دیا ہے اور میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کر لینا ہے مکس یہ چیک کریں جی یہ کتاب پیارا کلر نکل کے آیا ہے اس کا لائٹ ریڈ کلر میں نے اس میں ڈالا تھا تو اب جی یہ میں نے ٹریلر کی ہے جس کو میں نے گریز کر کے رکھا تھا اب اس کے اندر جی یہ سارا مکسٹر شامل کر دیں گے اس کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھا سا پھیلا دینا ہے اور لیول کر لینا ہے تاکہ آپ کا جو سمجھ تیار ہو آئیس کریم کیک کے لیے وہ بلکل لیول ہو اس طرح جی آپ نے اس کو سارا پھیلا دینا ہے اسے میکس مام پانچ سے چھے مینٹ میں یہ بیک ہو جائے گا ٹھیک ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ اپنے آبن کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا جی آپ کا آبن میں کتی دیر میں بیک ہوتا ہے یہ اچھا سا آپ اپنے اس کو صاف کریں چمچ کو یا جو بھی ہے جسے مکس کیا آپ نے تاکہ آپ کا مکسٹر ضائع نہ ہو اتنی محنت لگتی ہے تو چیز کو اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے استعمال کریں بلکل ضائع نہ کریں اپنا یہ دیکھیں جی میں نے اچھے سے صاف کر لیا ہے اس کو اب میں اس کو دوبارہ اس طرح لیور کر دوں گی تھوڑا آپ اپنے ٹری کو ٹیپ بھی کریں تاکہ اس میں سے ائر نکل جائے اب جسے میں کرنے کے بعد آور میں رکھ دوں گی اور یہ پانچ سے چھے مینٹ کے دن در بلکل تیار ہو گیا تھا پری ہیٹ آور میں چلے جی اب یہ جا رہا ہے آور میں پھر میں جب یہ بیگ ہوگا پھر آپ سے ملتے ہیں اب یہاں پہ جی کریم کو ہم بیٹھ کریں گے جتنی آپ کو کریم چاہیے سپنچ کے تھوڑا اندر اور اوپر سے کور کرنے کے لیے اسی حساب سے جی میں نے کریم لے لی ہے آدھا پیکٹ میں نے کریم لیا ہے میری کریم آل رہی میٹھی ہوتی ہے تو میں نے اس میں شوگر شامل نہیں کی یہ دیکھیں جی سپنچ ہو گیا ہے بیک یہ تھنڈا بھی میں نے کر لیا اس کو روم ٹمپریچر پہ اب آپ نے اس کو اس سے الگ کر لینا ہے بہت احتیاط سے کہ ٹوٹے نہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا سا گریس کیا تھا اس کو پیپر کو اس لیے بلکل بھی ساتھ میں نہیں چپکا یہ سارا سپنچ جی میں نے الگ کر لینا ہے اس کے ساتھ سے یہ دیکھیں یہ سپنچ ہو گیا ہے الگ اب اس کے اوپر جی ایک لیئر میں کریم کی لگا دوں گی اب میں نے کریم میں کلر شامل نہیں کیا وائٹ اندر لیئر دے لی ہوں تاکہ آئس کریم کریم اور سپنچ کے الگ الگ کلرز ذرا اچھے سے نمائع ہوں گے ٹھیک ہے ایک لیئر میں نے کریم کی لگا دی ہے اب اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ جو آئس کریم میں نے بنائی تھی اس کو میں نے اس طرح کٹ کیا ہے کہ میرے جو یہ آئس کریم کا رول ہے اس کے اندر پوری آجائے ایک بلوک اس طرح رکھیں ایک میں نے اس طرح رکھا ہے اور ایک پیس میں نے اس طرح رکھ کے اس کو جی سیٹ کر لیں آپ تاکہ آپ کا جو سپنچ ہے وہ بلکل پھٹے نا جب یہ فول کریں یہ دیکھیں جی آئس کرم اس کے اندر میں نے کر دی ہے فل بہت ہی احتیاط سے اور نرم ہاتھوں سے آپ نے اس کو پریس کرتے جانا ہے اور اس کو رول کرتے جانا ہے آپ نے پریس بھی کرنا ہے تاکہ یہ اس طرح ایک بار آپ کر لیں یہ کرنے کے بعد آپ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے فریچ میں ریسٹ دینا ہے تاکہ آپ کی جو گرمی کی وجہ سے آئس کریم ملٹ ہو رہی ہے وہ سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں جی کیسا زبردست یہ فکس ہو گیا ہے اسے جی تھوڑی دیر کے لیے ہم فریچ میں رکھیں گے اس کے بعد جی اس کا کام کریں گے اب اس کے اوپر ہم نے جی کریم لگانی ہے کریم لگانے کے بعد آپ سوری جی ریسٹ دیں اس کو کافی دن بعد ریسیپی اپلوڈ ہوتی ہے تو وہ میں ذرا سا ذہن سے نکل جاتا ہے کہ کس ٹائم کیا سٹرپ کیا تھا ان کوئی مسئلہ نہیں ہے انسان ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے آپ نے جی سب سے پہلے اسے کریم سے کور کر دینا ہے کریم سے کور کرنے کے بعد آپ نے جی اس کو فریچ میں فریچ میں فریزر میں ریسٹ دینا ہے تاکہ آپ کی کریم بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے چاروں طرف سے آپ نے اس کے سائرز اور اس کو بہت اچھا سا کریم سے کور کر دینا ہے تاکہ آپ کا سپنچ کہیں سے بھی نظر نہ آئے دیکھیں جی یہ زبردست بہت ہی مزددار اور زبردست یہ آئسکریم کیک تیار ہو رہا ہے ہمارے کچھن میں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگ ہے آپ نے اسے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والا ہر مزددار ریسپی کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہ بھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزددار یہ ریسپی ہے جی آئسکریم کیک کی اب آپ گھر میں بنائیں اور مزدد سکھائیں جی میرے تو یہ ایسی چیزیں پانچ منٹ کے اندر اندر غائب ہو جاتی ہیں مطلب پانچ منٹ کے اندر اندر بچے چٹ کر جاتے ہیں یہ چک کریں جی میں نے سارا کر دیا ہے کریم سے کور اگر نیٹنس نہیں بھی آری تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر ابھی ہم نے اور بھی کام کرنا ہے تو آپ اس کو کریں کریم سے کور اور اس کو دیں جی ریسٹ اگر آپ کے بچے اس کو ریسٹ کرنے دیں تو تو میرے بچوں نے زیادہ ریسٹ کرنے نہیں دیا بہت مشکل سے ان کے منتے کر کر کے جی میں نے اس کو ریسٹ دیایا ہے میں نے کہا تھا پلیز اس کو تھوڑا سا سیٹ ہونے تو پھر میں اس کو کرتی ہوں ایک دو بچے کہتے ہیں ایک دو ویڈیو میں بھی ویڈیو بنا کے ماما ٹائم زیادہ لے جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں سبر کا پھر میٹھا ہوتا ہے بچوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے تو پھر بچے تھوڑا میٹ کر لیتے ہیں لے جی اب وہ میں نے رکھ دیا ہے جی فریزر میں اب جو باقی کی کریم بچ کی اس میں میں نے تھوڑا سا ییلو فوڈ کرر شامل کیا ہے کہ وہ بلکل مائنگو آئس کریم کا جو ہے ٹائچ آئے جی کریم میں بھی ٹھیک ہے مائنگو آئس کریم کیک ہے تو جو اوپر کریم سے سیٹنگ کرنی ہے اس میں میں نے ییلو فوڈ کرر شامل کیا ہے اس کریم کو جی میں نے پائپنگ بینگ میں ڈال کے آگے نوزل فٹ کر کے کیک کی ڈیکوریشن کے لیے استعمال کرنا ہے جی کریم بھی ٹھو گئی ہے جی ہماری بہت اچھی سی کیوں کہ میرا کیمرا مین ہے گڑ پڑ کر گیا ہے یہ جی بادام کٹے ہوئے یہ جی سائٹس پر آپ نے اس طرح سے لگانے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا جی آپ کا یہ بادام لگانے سے اور زیادہ مزے کا آپ کا کیک ہو جائے گا آپ کے کیک کو چار چاند لگ جائیں گے بادام لگانے سے چاروں طرف سے آپ نے اوپر بلکل نہ لگائیں اوپر ہم نے ابھی کریم ور کرنا ہے تو اسی لیے جی میں سائٹسے اچھے سے بادام سے کور کر لوں گی اس طرح سے جی آپ نے کور کرنا ہے اگر آپ کو کوئی اور ڈرائی فروٹ پسند ہے کوکونٹ پسند ہے کوکونٹ پسند ہے کوکونٹ کرمز لگا سکتے ہیں میرے ہسمن کو جی اس طرح کے بادام والا آئسکرم کے بہت پسند ہے تو جی میں یہ ان کے لیے سپیشلی تیار کر رہی ہوں جی تو اب میں نے جی سے ٹری میں شفٹ کر دیا ہے دوسری یہ جی پائپنگ بینگ میں ہم نے ڈالی ہے کریم جی یہ پول بنا رہی ہوں جی اور مجھے معلوم ہے آپ کو ویو صحیح سے نظر نہیں آ رہا جی کیمرہ میں نے انہوں نے جی حد ہی کر دی ہے پتہ نہیں کیا ویو لے رہے ہیں چینل کوئی بات نہیں آپ کو لاسٹ جی کیک کو ہم نے دوسری ٹری میں شفٹ کر کے اب ہم جی اس کے اوپر پائپنگ بیک سے جو کریم ڈالی تھی اس سے چھوٹے چھوٹے فلارس بنا لیں گے یعنی اپنے آئسکرم کیک کو مسید خوبصورت بنا دیں گے دیکھنے میں بھی خوبصورت اور کھانے میں بھی مزددار ماشاءاللہ اس طرح سے جی فلارس بن گئے ہیں جی اس کے اوپر جی ویو صحیح نہیں آ رہا مجھے معلوم ہے لیکن اب کیا کر سکتے ہیں جی کیمرہ میں کی غفلت سے ہمارا خوبصورت کیک آپ کے سامنے آنے سے محروم ہو رہا ہے لیکن کوئی نہیں لاسٹ میں آپ کو زبردست سب یونس کا دکھے گا یہ کیمرہ میں میرا اٹھ لے درہا اس سے میں پوچھتی ہوں یہ اس نے کیا کیا ہے میرے ساتھ یہ چک کریں جی یہ جی میں نے سارا اوپر سے اس کو کر دیا ہے فل یہ دیکھیں جی دیکھیں کہاں سے آپ کو تو دیکھیں یہ جی سیلور بیٹس ہے میرے پاس اس کے ساتھ آپ نے جی اس کو کرنا ہے ڈیکوریٹ افسوس کے ویو بلکل نہیں آرہا بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے کیمرہ میں اٹھ لے آج اس سے میں نے چھوڑنا نہیں ہے یہ اچھا نہیں کیا اس سے میرے ساتھ یہ میٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی اس طرح آ جاتے ہیں لیکن یہ دیکھیں جی یہ کوئی اکل مند کیمرہ میں آیا تو اس سے تھوڑا سا ویو جی میرا لیا ہے یہ دیکھیں جی کیسا زبردست آئسکریم کیک تیار ہو رہا ہے اس کے اوپر سارے جی یہ ایٹیبل شگر بولز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جی میں نے اس کو کر دیا ہے سیٹ اس کو کم اس کم آپ نے فریزر میں دو گھنٹے کے لیے رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو آئسکریم ہے اور کریم ہے بہت اچھے سے سیٹ ہو جائیں پھر میں جی آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ اندر سے کیسا نکلا ہے جی سارے جو میں نے اوپر فلارس بنائے تھے ان کے اوپر جی میں نے یہ سیلور بیٹس سکھا دی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے جی یہ ویو آیا ہے نا اب یہ دوسرا کیمرہ میں آیا ہے اس کی فنکاریاں چیک کرنی ہے اب آپ نے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ کیسا زبردہ اس کیک ہے اب میں اسے کٹ کر کے آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں آپ نے اسے جی دو گھنٹے ضرور ریسٹ دینا ہے میرے بچے بہت ہی بس سبریں تھے جی تو انہوں نے ریسٹ نہیں لینے دیا تب یہ کریم بھی ملٹ ہو رہی ہے یہ بیچ میں آپ آئسکریم کی بھی لیئر دیکھ سکتے ہیں اسی لیے جی میں نے ریڈ سپنچ بنایا تھا تاکہ کلر کمبینیشن بہت خوبصورت سا نظر آئے یہ چیک کریں اگر آپ کو یہ اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی